الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات حضرت امام احمد بن شافی کہتے ہیں کہ امام موسیٰ قاظم کی کرامات دیکھ کر اکلیں چکرا جاتی ہیں قرآن مجید میں انبیاء اکرام کے موزات اور اللہ کے مقرب بندوں کی کرامات کا تذکرہ موجود ہے اس مناسبت سے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے نیک ولی امام موسیٰ قاظم کی انوکی کرامات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ امام موسیٰ کو قاظم کیوں کہا جاتا ہے یاد رہے کہ امام موسیٰ قاظم حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں ان کا خاندانی سلسلہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے ناظرین امام موسیٰ قاظم اور بھوک شیروں کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام موسیٰ قاظم کے علم و فضل اور مکار میں اخلاق مشہور ہو گئے اور ہر طرف امام موسیٰ قاظم کے متعلق گفتگو ہونے لگی تو خلیفہ حارون کو یہ بہت گرہ گزرا لہذا بنو عباس کے بادشاہ حارون نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں کہ موسیٰ قاظم شہید بھی ہو جائے اور اس کا الزام بھی مجھ پر نہ آئے اب کسی نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت ایسا کرتے ہیں کہ جنگل سے کچھ شیر پکڑتے ہیں اور ان شیروں کو سات دن تک بھوکا پیاسا رکھتے ہیں جب وہ شیر حد سے زیادہ بھوکے ہوں تو اس وقت ہم موسیٰ قاظم سے کہیں گے کہ آپ نوازہ رسول ہیں آپ سے بہتر علم والا کون ہوگا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان شیروں میں سے آلہ نسل کی شیر کون سے ہیں پھر ہم امام کو شیروں کے پنجرے کے اندر بھیجیں گے تو وہ بھوکے پیاسے شیر ان کو کھا جائیں گے اور پھر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ شیر امام کو کھا جائیں گے ہم تو ان کو نوازہ رسول سمجھتے تھے اور یوں امام موسیٰ قاظم کی عزت بھی کم ہو جائے گی اور وہ شہید بھی ہو جائیں گے اب ناظرین ہر ان رشید کے حکم پر شیروں کو پکڑا گیا اور شیروں کو سات دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا پھر امام موسیٰ قاظم سے کہا گیا کہ آپ شیروں کے پنجرے میں جائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے عالی نسل کے شیر کون سے ہیں اب امام موسیٰ قاظم جیسے ہی اس پنجرے میں گئے تو وہ شیر آپ کے قریب آئے تو سب لوگ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ شیر امام کو کھا جائیں گے اتنے میں وہ شیر امام موسیٰ قاظم کے قدموں میں سر رکھ کر تازیم سے بیٹھ گئے اور امام موسیٰ قاظم ان تمام شیروں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور وہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھوکے پیاسے شیر امام کو کیوں نہیں کھا رہے امام موسیٰ قاظم نے اس بادشاہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر امام نے فرمایا کہ اے حارون یہ تمام شیر اعلی نسل کے ہیں کیونکہ جو ہمیں پہچانتا ہے وہ کبھی بھی کم نسل کا نہیں ہو سکتا لیکن افسوس جانوروں نے امام موسیٰ قاظم کے مرتبے کو سمجھا پر انسانوں نے نہ سمجھا یہاں یہ بات ناظرین ذہن میں رکھیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے امام موسیٰ قاظم کو یہ قدرت دے رکھی تھی کہ امام موسیٰ قاظم ہر جاندار کی زبان سمجھ لیتے تھے بلکہ ایک شخص ابو حمزہ بتائینی کا کہنا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام موسیٰ قاظم کے ساتھ حج کو جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شیر برامت ہوا اس نے آپ کے کان میں کچھ کہا آپ نے اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا وہ چلا گیا ہمارے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی شیرنی کی ایک تکلیف کے لیے دعا کی خواہش کی میں نے دعا کر دی اور وہ واپس چلا گیا ناظرین یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ حارون کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو امام موسیٰ بن جعفر کی بات کی کاٹ کرے اور بھری مجلس میں امام موسیٰ قاظم کو شرمندہ کرے لہذا اس کام کے لیے آمل بلوا لیا گیا اور پھر امام موسیٰ قاظم کو دسترخوان پر مدو کیا گیا جب دسترخوان بچھا دیا گیا اور کھانے لگ گئے تو آمل بابا نے جو روٹیاں امام موسیٰ قاظم کے سامنے رکھی تھی ان پر اپنا موقع جن مقرر کر دیا امام کا خاظم جو آپ کے قریب بیٹھا تھا جب آپ کو روٹیاں دینے کے لیے روٹی کی جانب بڑھتا تو روٹیاں اڑ جاتی تھی بس یہ دیکھنا ہی تھا کہ بادشاہ حرون بہت خوش ہوتا اور آپے سے باہر ہو جاتا یہ دیکھ کر امام موسیٰ قاظم نے سر اٹھایا اور پردے پر بنی ایک شیر کی تصویر کو آواز دے کر فرمایا اے خدا کے شیر دشمن خدا کو چیر پھار دے ناظرین راوی کا بیان ہے کہ جیسے ہی امام موسیٰ قاظم نے حکم دیا وہ تصویر مجسم شیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس آمل شبدہ باز پر چھکٹی اور چیر پھار کر چٹ کر گئی یہ دیکھتے ہی بادشاہ حرون اور اس کے مساہبین موں کے بل غش گھا کر گر پڑے وہ سب کے سب ہواس پاکتہ ہو گئے کچھ دیر بعد بادشاہ حرون کو غش سے افاقہ ہوا تو اس نے امام موسیٰ قاظم سے عرض کی کہ آپ کو میرے حق کی قسم آپ تصویر کو حکم دیں کہ وہ اس شخص کو واپس کر دے امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسانے ساہروں کی رسیوں کو جو سام کی شکل میں تھی واپس پلٹایا ہوتا تو میں بھی تصویر سے تیرے اس نکلے جادوگر کو واپس نکلوا دیتا ناظرین امام موسیٰ قاظم بہت عالی اخلاق کے کامل انسان تھے امام موسیٰ میں تحمل و برداشت اور غصہ کو ضبط کرنے کی صفت اتنی نمائی تھی کہ آپ کا لقب قاظم قرار پایا جس کے معنی ہیں غصے کو پینے والا امام موسیٰ کو کبھی کسی نے ترش روی اور سختی کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا اور انتہائی ناغوار حالات میں بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے مدینہ کے ایک حاکم سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچیں یہاں تک کہ وہ جناب امیر کی شان میں بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیا کرتا تھا مگر امام موسیٰ نے اپنے اصحاب کو ہمیشہ اس کے جواب دینے سے روکا جب اصحاب نے اس کی غصتاخیوں کی بہت شکایات کی اور یہ کہا کہ ہمیں ضبط کی تاب نہیں ہمیں اس سے انتقام لینے کی اجازت دی جائے بلکہ بعض اصحاب نے امام موسیٰ سے عرض کیا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس کو قتل کر دیں تو امام موسیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کا تدارک کروں گا اس طرح ان کے جذبات میں سکون پیدا کرنے کے بعد خود اس شخص کے پاس آ گئے اس کی زراد پر تشریف لے گئے اور کچھ ایسا احسان اور سلوک فرمایا کہ وہ اپنی غصتاخیوں پر نادم ہوا اور اپنے طرز عمل کو بدل دیا امام موسیٰ نے نہایت پیار اور محبت کے ساتھ اس شخص سے ملاقات کی اس کے بعد اس شخص سے پوچھا تو نے اپنی زراد کے لیے کتنا خرچ کیا ہے اس نے جواب میں کہا سو دینار امام نے پوچھا زراد کے بعد تجھے اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اس نے کہا میں علم غیب نہیں رکھتا تو امام نے پوچھا تو اس سے کتنے فائدے کی امید رکھتے ہو اس نے کہا دو سو دینار امام نے ایک کیسہ اس کو دیا جس میں تین سو دینار تھے اور فرمایا زراد میں جو فائدہ ہوگا وہ بھی تو ہی رکھ لے اور تو جو اس کے بارے میں امید لگا کر بیٹھا ہے خدا تجھے وہ نصیب فرمائے اس شخص نے امام کے سر کا بوسا دیا اور کہا کہ میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے امام موسیٰ مسکرائے اور واپس چلے گئے پھر امام موسیٰ نے اپنے اصحاب سے صورتحال بیان فرما کر پوچھا کہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ اچھا تھا یا جس طرح تم لوگ اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ اچھا تھا سب نے کہا یقیناً حضور نے جو طریقہ استعمال فرمایا وہی بہتر تھا امام موسیٰ نے کہا کہ میں نے کچھ مال کے ذریعہ اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی اور اس کے ذریعہ اس کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اسی طرح امام موسیٰ نے اپنے جد بزرگوار امیر کے اس ارشاد کو عمل میں لا کر دکھ لیا جو آج تک کتابوں میں موجود ہے کہ اپنے دشمن پہ احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو کیونکہ یہ دو قسم کی فتح میں زیادہ لطف اور کامیابی ہے ناظرین اگر ہم بھی اپنے اخلاق نیک لوگوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں تو ہمیں اپنی زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر خود با خود اپنے آپ کو صحیح راستہ پر گامزن رکھنے کی کوشش کریں گے ناظرین امام موسیٰ کی تعلیمات میں ہمیں یہ اقوال بھی ملتے ہیں کہ سال افراد کے ساتھ اٹنا بیٹنا فلاخ اور بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے علماء کا عدب کرنا اکل میں اضافہ کا سبب ہے جو شخص اپنے غیز و غزب کو لوگوں سے روکے تو قیامت میں خدا اس کو اپنے غزب سے محفوظ رکھے گا معرفتِ الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کرتی ہیں وہ نماز والدین کے ساتھ اچھا برتا ہو حسد نہ کرنا خود پسندی سے پرہیس کرنا فخر و مباہات سے اجتناب کرنا مخلوقات کا نصب العین اطاعتِ پروردگار ہے اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں اطاعت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے علم سکھنے سے حاصل ہوتا ہے علم اکل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے علم تو بس عالم ربانی کے پاس ہے عالم کی معرفت اس کے اکل کے ذریعہ سے ہے تمہارے نفس کی قیمت تو بس جنت ہے بس اپنے آپ کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے نہ فروخت کرو نعمت اس شخص کے پاس رہتی ہے جو میانہ روی اور کنات کو اپناتا ہے اور جو شخص بیجا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمت دور ہو جاتی ہے امانداری اور سچائی رزق مہیا کرتے ہیں خیانت اور جھوٹ فکر اور نفاق پیدا کرتے ہیں آقل وہ ہے جسے رزق حلال شکر سے باز نہیں رکھتا اور نہ کبھی حرام اس کے صبر پر غالب آتا ہے جو شخص حمد و سنائے پرورتگار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر دعا مانگتا ہے وہ بالکل اس شخص کی ماند ہے جو بغیر حدف کے تیر چلائے غور و فکر کرنا نصف راحت ہے اور لوگوں سے محبت کرنا نصف اکل ہے کیونکہ لوگ تمہیں تمہارے ایوب سے آگاہ کریں گے اور یہی لوگ تمہارے حقیقی مخلص ہیں ناظرین امام موسیٰ قاظم کی شہادت پچیس رجب بروز جمعہ ایک سو تیراسی ہجری میں واقع ہوئی اس وقت آپ کی عمر پچپن سال کی تھی آپ نے چودہ سال حارون رشید کے قید خانہ میں گزارے شہادت کے بعد آپ کے جنازہ کو قید خانہ سے ہت کری اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا تھا اور نہائیت ہی توہین امیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا سلمان بن جعفر ابن ابی جعفر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہمت کر کے ناش مبارک کو دشمنوں سے چین کر لے گئے اور غسل و کفن دے کر بڑی شان سے جنازہ کو لے کر چلے آپ کے بیٹے علی رضا کفن و دفن اور نماز کے لیے مدینہ منورہ سے باعجاز پہنچ گئے آپ نے اپنے والد ماجد کو صبرت خاک فرمایا امام موسیٰ قاظم کی شہادت پر درویش ٹی وی تازیت کے ساتھ دعا گو بھی ہے کہ اللہ کریم موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں درود و سلام کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین